کبھی غور تو کر سیدادہ قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر رسول کی کیا رہا امام میں بڑا سوچتا تھا کہ بی بی دربار میں کیوں گئی یہ ایک سوال تھا بچپن سے میرے ذہن اتنا بڑا پردہ اتنی بڑی مختوم دختر رسول خیرت علی دربار کا مطلب چھوٹے بچے وہ سمجھ نہیں آئے گا کہ چہری میں گئی میں نے کئی بندے اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ کہتے ہیں جن آپ فلا زمین ہے تو میری لیکن کیا کروں بیٹی کے نام ہے میں کچھری نہیں جانا چاہتا یہ اس دور کی بات کر رہا ہے جس کے نام پہ پردہ بنا میں سوچتا تھا میری ایک اپنی سوچ تھی غلط یا صحیح میں سوچتا تھا کہ اتنا مہنگا تو نہیں تھا باغ فیڈک جنت کی مالکیں ہیں نہیں ملا باغ تو کیا ہو گیا کچھری میں کیوں گیا قرآن کی قسم اب سمجھ میں آیا جب میں نے دنیا میں دیکھا جو بندے شیعہ ہوتے ہیں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنے سخت حالات میں اتنے مشکل دور میں شیعہ کیسے ہو گئے اور وہ کہتے ہیں حق زہرام رسول کی بیٹی کا حق بابا اعتشام شاہ جی پھر پتا چلتا ہے گیارہ اماموں کی محنت ایک طرف زہرام کے چار گھنٹے کی محنت ایک طرف وہ تیرے میرے لیے دربار میں گئی تھی اس واقعے کو نہ چھپاؤ فدق کو عام کرو حق کے بطول کو عام کرو لوگوں سے پوچھو کہ بطول کا حق کیا ہے یہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہو گا تھا میں اس کے ایک واقعہ سناتا ہوں دو تین میرے میں زیادہ پڑ گیا اپنے وقت سے اور چھوڑ آمنگ بڑ کبلا سے معذرت کر کے بس دو منٹ کے اندر وہ پتیسہ بھیجتا تھا چھا بڑی خوشی محمد اس کا نام ہے ابھی بھی ملتاہ میں موجود ہے میں نے اسے ایک دن پوچھا میں کہ بابا جی آپ کیسے شیعہ ہو اسے کہا میں پھیر ہی لگاتا تھا گاؤں دھیاتوں میں پھیر گئے نہیں پتیسہ بھیجھے جہاں راش دیکھنا خوشی غمی کا وہاں کھڑے ہو جائے بچے آنے میں نے فروح کہتا ہے ایک مجلس کے باہر راش دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا پتیسہ لگا کے ایک بچہ آیا وہ بچے نے پتیسہ مانگا میں نے اسے پتیسہ دیا اب پتیسہ وہ کہتا ہے کہ ایسے اخبار میں میرے ہاتھ میں کاغذ کے اندر اور بچے کی جیبیں زیادہ تھی جب اللہ فاجل کرے وہ بچہ دھوننے لگ گیا عام طور پر بچوں کے ساتھ ہو جاتے کہ اس جیب میں پیسے ہیں اس جیب میں ادھر ادھر وہ ڈھوننے لگ کہتا ہے جدہی دیر اس نے پیسے ڈھونڈے میرے کان میں زاکر کی آواز آئی کہ بطول دربار میں گئی اللہ سلام مت رکھے امام حسین کی ماں حتب دنیا کے کسی کا ہم نے دلو لے جو میرے اہلِ شلط بھائی بیٹھے ہو بے شک نہ رونا لیکن جب توجہ کر کے شکر سیدہ دربار میں گئی اور خالی باپس ہو وہ کہتا ہے میرے ہاتھ سے وہ پتیسہ چھوٹ گیا میں نے بچے سے پیسے نہیں لیے میں چھابری اٹھا کے چل پڑا اب یہ بے این ہی اس کے فکر ہیں کہ تو میں شیعوں کو زاکروں کو گالیاں دیتا ہوا جا رہا دل میں کہ بڑے جھوٹے وہ رسول کا صحابی وہ رسول کی بیٹی کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی جائے اور وہ خیالی پھیل دیتے کہتا ہے پھر میرے دماغ میں ایسے بریک لگی کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ سپیکر پہ کیوں کہہ رہا ہے اسے کسی محلے کے مولوی نے آکے ٹوکہ کیوں نہیں کہتا ہے میں نے پھر غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے میں نے کہا یہ تو ہماری کتاب ہے تو شایح بخاری کو اتنی بڑی تو نہیں اس میں ہوگی تو ہمارے مولویوں کو پتا ہوگو کہتے ہیں میں بڑا پریشان گھر آ گیا بڑا لمبا واقع ہے مختصر کا کہتے ہیں گھر آیا ہاتھ مودھویا کھانا کھانے بیٹھا پہلا لکمہ کھایا گلے میں پھاسی کہتے ہیں ناصر باس مجھے ذاکر کے فکریں نہیں بھولوے میں نے کھانا چھوڑا بیوی پوچھتی نے خیدر میں نے کہا میں بھی آکا عشاء ہو چکی تھی کہتے ہیں میں نے مولوی کا دروازہ کھٹ کھٹایا مسجد کے ساتھ سے مولوی نکلا میں نے کہا مولوی جیز نے کام میں جوڑ گیا مولوی کو ساتھ لے کے مسجد میں آ گیا مسجد میں آنے کے کہتے ہیں میں نے اندر سے کنڈی لگا کنڈی لگا کے میں نے قرآن اٹھایا قرآن اٹھا کے مولوی کے سار پر رکھا کہتے ہیں پہلا فکرہ میں نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان میں مر سکتا ہوں میرے دو سوال ہائے زہرہ آپ اتنا رو چکے ہیں جتنا ایک مجلس کے لیے بہت زیادہ ہے میری اوقات سے زیادہ اب میری منت ہے روتے بھی رہنا اور یہ فکر ہے یہ ساتھے بندے کی بات کرو تو سبول گیا ہی نہیں کہتے ہیں میرے دو سوال میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کتابیں نہیں پڑھا ہوا میں مولوی نہیں ہوں میں سکول نہیں کیا میں ساتھ آدمی ہوں دو سوال ہیں میرے ذہن میں ان کے جواب آپ نے صرف اس طرح دینے ہیں ہاں یا نہ مولا ترزیلی یا کہہ دینا ہے ہاں اور یا کہہ دینا ہے یہ قرآن آپ کے سر پہ قرآن جانے اور تم جانوں میں تیرے جواب پر یقین کروں مولی نے کہا پوچھ پہلا سوال کہہ دے ساتھ ساتھ بتا نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت بی بی خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ دربار میں حق مانگنے گئی تھی اللہ تو ہاری زندگی کرے علی اکبر دستد کا زیوانیہ مارو پاک محمد مصطفیٰ میری تمہاری پر جانیہ دور کرے زخمی پہلو والی بی بی تمہاری ہائے کبول کرے اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی خطاب کے دار دکھرے کیا پاک خاتون جنت نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد باہ مدفر شاہ جی دربار میں حق مانگنے گئی تھی مالوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے ہٹایا قرآن سر سے ہٹا کے کہتے ہیں خوشی محمد تجھے کسی شیعہ نے کہا کہتا میں نے قرآن واپس رکھے گا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پہنچ رہا میں نے تو دوچھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھے تو شیعوں کی بیٹی کا ہو تو جواب نہ دے معاملہ نبی کی بیٹی کا ہے تو جواب دے مالوی کہتا قرآن رکھے پوچھ رہے تو پھر گئی تھی کہتا میری ٹھنڈی سانس نکلی میں نے کہا اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو میں نے پھر قرآن رکھے کہا آخری سوال خالی واپس آئی یا حق لے ہائے جاکار ہائے جاکار جی سے رول ہونا خالی واپس آئی یا حق لے کر آئی مالوی کہتا اس کا حق بندہ نہیں تھا کہتا لمبینہ کر خالی آئی یا لے کر آئی مالوی کہتا خالی آگئی کہتا میں نے کہا اللہ کے قرآن گوار ہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں مالوی کہتا تو کافر ہو گیا ہے کہتا کافر بھی میں ہوں میرے دروادے پر دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دیتا ہوں محمد کی بیٹی سوال کرتی رہی چار سو بیغیرت کرسیاں پہ بیٹھ گئے تمہیں سا دیکھتا رہا رو رو کے کہتی رہی اور میں غلط نہیں ہوں بیغیرت کہتا ہے ترے باپ کو حضیان تھا تو مسئلہ پھول نہیں محمد کی بیٹی سوال کرتی رہا محمد کی بیٹی سوال کرتی رہا بیٹی سوال کرتی رہا distقاف کرتند کرسا بے ترغیرت موسیقی